مانوار کانسی رام سہری جگہی ہونے کے تحت ایک سال میں ایک لاکھ فلیٹ دو کمرے کا مکان لیٹرنگ بازون کچن فری اوپ کوس یہ دیش کے اندر کسی مکھے منتر نے باہر نیک کام کیا تو وہ آپ کی نیتہ بہن کماری مہتی نے وہاں باہر نیک کام کیا اس کا مالکہ نادھگاڑ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے سرکار جی دن چاہے گی اُتھ دن کھالی کراتے ہیں ارے تمہارے بیٹے روڈ پہ جائیں اور پکوڑے تلیں تو بھئی کیا یہ پکوڑے تلنہ بھی نوک رہی ہے بھئی مجھے یہ گوارہ نہیں ہے آپ کا نگم کا چناؤ دلی میں آنے والا ہے اور آجادی کے پچھتہ سال سے زیادہ بیچ چکے ہیں پچھتہ سال کے آجادی میں آپ لوگ کوئی دیشکندر ایسا بنا دیا ہے کہ ہم مانگنے والے بنے ہیں اور مانگنے والوں کا کبھی اس دیش میں میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کیا مانگنے والوں کا سممان ہوتا ہے یا دینے والوں کو سممان ہوتا ہے اور اس دیش کے اندر ہم لوگ مانگنے والا بنا دیا ہے اور ابھی ہمارے ساتھی نعرہ لگا رہے تھے کسی دیش کے اندر بابا شاہب ڈاکٹر بھیم راو امبیڑ گر نے ہم لوگوں سے جب یہ دیش آجاد نہیں ہوا تھا تو یہاں پر ہم لوگ جانواز جیسی زندگی بھیتیت کرنے کام کرتے تھے نہ گریب لوگ کو پڑھنے کا عدی کار تھا نہ اچھے مکانوں میں رہنے کا عدی کار تھا اور نہ ہی ملیش دیش کے اندر ہم لوگ کوئی سمپتھی رکھ سکتے تھے تو اس سمیں بابا شاہب ڈاکٹر بھیم راو امبیڑ گر نے جب یہ دیش آجادی کی طرف چلا تو ساتھ اس سمیں بابا شاہب انگریجوں کے پاس گئے انگریجوں سے ملے اور انہیں جانے کام یہ کہنے کام کیا کہ یہ دیش چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہمارا بھی انتظام کر کے جائیں گریبوں کے بھی کچھ کا بھی انتظام اس دیش کے اندر کر کے جائیں کہ آپ جن جو آپ کے گلام ہیں ہم گلاموں کے بھی گلام ہیں ہم ان کے گلام ہیں تو اس سمیں بابا شاہب نے کہ یہ اس دیش کے اندر ابھی ہمارے دیش جی بتا رہے تھے کہ یہ دیش کے اندر راجہ کا بیٹا راجہ بنتا تھا کسی گریب کا بیٹا راجہ نہیں بن سکتا تھا تو بابا شاہب نے سوچا کہ ساری سمپتری کے مالک اس دیش کے راجہ ہیں اور اس دیش کے اندر گریب ہی بنتا جا رہا ہے تو ان کی گریبی بھی دور ہونی چاہیے تو اس میں بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راہ و امبرگر نے آپ کو اس دیش کے اندر راجہ بنانے کی پرگریادی بات کی کہ گریب کا بیٹا بھی اس دیش کے اندر راجہ بننا چاہیے تو اس میں بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راہ و امبرگر نے انگریجوں سے کہا کس دیش کے اندر راج تنت کو ختم کر کر پرجہ کا راج آنا چاہیے پرجہ تنتر آنا چاہیے تو اس کے لئے انہوں نے بورٹ کی پردریاتی بات کی کہ بورٹ کا ادھیکار اس دیش کے اندر یہ دی لوگ کو دے دیا جائے اور لوگ اپنے بورٹ کے مادم سے اپنا راجہ چنے تو یہ دیش کے اندر سنکیہ بابا صاحب کی سوچ تھی کہ گریبوں کی سنکیہ جادہ ہے اور یہ دیگر گریب اپنے لوگ کو بورٹ دیں گے تو یہ اپنا راجہ آسانی سے بنا لیں گے تو اس سمیں انہوں نے آپ لوگ کے لئے بورٹ کے ادھیکار کی بات کی مگر جس کی آپ لوگ نے پچاس سال سے زیادہ یہاں پر کانگریش کی سرکاہ چلوائی اسی کے سماکالی نیتہ بابا صاحب کے ساتھ جو کام اس سمیں کر رہے تھے گاندی نہرو سردار پٹیل اور انہیں نیتہ وہاں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس کا ورود کیا کہ ان گریبوں کو بورٹ ڈالنے کا موقع ملنا نہیں چاہیے تو بابا صاحب ڈاکٹر ڈھمرا امبیڑ کرنے کا پھر کس کو ملنا چاہیے تو گاندی کھڑا ہو گئے اور گاندی نے کہا کہ جو کم چے کم بی اے پاس ہو اسے ہی بورٹ ڈالنے کا موقع ملنا چاہیے جو اس سمیں لگان دیتا ہو وہ ہی اسے ہی بورٹ ڈالنے کا موقع ملنا چاہیے یا جس کے پاس سو پتہ بھیگے زمینوں تو بابا صاحب نے اپنے چاروں ترک گھوم کے دیکھا کہ جن گریبوں کی میں لڑائی لڑنے کی بات کر رہا ہوں نہ تو یہ بی اے پاس ہیں نہ یہ لگان دینے والے لوگ ہیں نہ ان کے پاس سو پتہ بھیگے زمین ہیں تو یہ پھر اپنا راجہ بنانے سے محروم رہ جائیں گے تو بابا صاحب نے کھڑا ہو کر اس گول میل سمیلن میں بات کی کہ گاندی آپ نہیں چاہتے جی دیش کے اندر گرید کے بیٹے راجہ بن جائیں ارے آپ نے کبھی انہیں پڑھنے کا موقع نہیں دیا تو یہ بی اے پاس کسے ہوں گے آپ نے کبھی انہیں پیسے رکھنے کا دیکھار نہیں دیا تو یہ لگان کہاں سے دیں گے آپ نے کبھی ان کو جمین رکھنے کا دیکھار نہیں دیا تو ان کے پاس سو پتہ بھیگے زمین کیسے ہوگی تو اسے میں بابا صاحب نے کہا کہ نہیں بھارت دیش کی دھرتی میں جو بھی پیدا ہوگا چاہاں وہ کسی بھی جاتی دھرم کے اندر پیدا ہو چاہاں وہ گریب کا بیٹا ہو چاہاں وہ امیر کا بیٹا ہو جیسے وہ 21 سال کا ہو جائے گا اسے ہی دیش کے اندر بورٹ ڈال کر اپنا راجہ چندے کا موقع ملنا چاہیے اور انتظر ہے بابا صاحب کی جیت ہوئی اور آپ لوگ کو آج یہ تو بورٹ کا ادھکار ملا ہے یہ کسی بھارت دیش کے آدمی نے نہیں بابا صاحب ڈاپٹر بھیم راو مرگر آپ کو انگلینڈ کے پردھان منطر سے بورٹ کے ادھکار کو لے کر آپ لوگ کے لے آئے تھے اور تب سے لے کر آج تک آپ لوگ نے بورٹ ڈالنے کا کام کیا ہے آپ نے سرکار کانگنیس کی بنائی تو کانگنیس نے چار بات سے پانچ بھی بات نہیں کی گریبی دور کریں گے بے روزگاری دور کریں گے مہنگائی دور کریں گے برشتہ زال دور کریں گے کیا چاروں میں سے کوئی چیز کم ہوئی تو ساتھ یہ وہ آپ لوگ کے ایسے ایسے سپنے دکھاتے رہے کہ ہم آپ کی ساری سمجھاؤں کا سمادان کر دیں گے مگر اس دیش کے اندر امیر امیر بنتا گیا اور گریبی اس دیش کے اندر گریب بنتا گیا تو اس لیے یدی آپ کو اپنی گریبی دور کرنی ہے تو ساتھ یہ آپ لوگ کو جب تک آپ بابا صاحب کا دیا ہوا ہتھیار کا صحیح استعمال نہیں کریں گے دوست اور دزمن کی پیچان نہیں کریں گے تب تک آپ کی سمجھاؤں کا سمادان ہونے والا نہیں ہے پچاس سال جن لوگوں نے راج کیا اب انہی کے چاچا بھتیجے نکل کر آگے انہوں نے کہا بھئی ہم اس سے بڑیا جھوٹ بول دیتے ہیں یدی جھوٹ بولنے سے راج بات مل جاتا ہے تو بھئی ہم اس سے بھی بڑیا جھوٹ بول دیتے ہیں تو ساتھ یہ انہی کے نکلے انہ کے چاچا بھتیجے آگے انہوں نے کہا گریب ہو چنتا مت کرنا ہم تمہاری گریبی تو سو دن میں ہی دور کر دیں گے یہ کانگری نے جتنا کالا دھنی کٹا کیا ہے ہم سو دن میں لیائیں گے اور ہر گریب کے اکاونٹ میں پنجے سے بیس لاکھ روپے اس کے اکاونٹ میں بھیج دیں گے تو ساتھ یہ ہو ہمارے لوگوں نے سوچا کہ یدی بینا کمائے ہمیں پندرہ بیس لاکھ روپے مل رہے ہیں تو اس سے بڑی آدمی کہاں ہیں تو ہمارے لوگوں نے تو ویسے ہم ماشر ہیں ہمارے یہاں کسی کے یہاں دس بچے ہیں تو انہوں نے سوچا یہ دی یدی بیس بیس لاکھ روپے مل گئے ہیں اور پانچ بچے ہوئے تھے ایک اور روپے مل گیا تو ساتھ یہ گریبی دور پھر کرنے کی کیا جورت ہے تو ساتھ یہ انہوں نے اس کا بورٹ دینے کا کام کر دیا انہوں نے کہا بھائیو چنتہ مت کرنا میں ایک سال میں دو کورٹ نوکری آپ کے بیٹوں کو دینے کا کام کریں گے تو ساتھ یہ ہمارے لوگوں نے کہا روزگار بھی مل جائے گا یہ پیسہ بھی پھر مل جائے گا تو اس سے بڑے آدمی کوئی نہیں ہو سکتا اور ایک بابا تو حرامی صبح پانچ بجے چار بجے اٹھتا تھا کبھی پیٹ ڈھلاتا تھا کبھی ٹانگ نیچے کرتا تھا کبھی سر اوپر کرتا تھا وہ ساتھ یہ بولتا تھا یہ ملو سو دن کے اندر یہ پیسہ ملو ایک بار آپ سرکار بنوا دو تو سب کی گریبی آپ کی دور ہو جائے گی آپ کی گریبی پتہ نہیں دور ہوئی ہے نہ ہوئی ہے مر اس بابا جی گریبی جیور دور ہوگی وہ آدمی جو کبھی جو ڈیڑھ آنکھ آدمی ہے جس سے اپنی آنکھ نہیں سیدھی ہوئی وہ آپ لوگوں کی زندگی سیدھی کرنے کی بات کرتا تھا وہ آدمی ملجنہ آج اس دیشکندہ سو دیوکپتی دسوار نمبر اس کا آگیا ہے کیا آپ کے ایکاؤنٹ میں کسی کے کوئی چون نہیں آئی نہ آئی ہے نہ آئے گی آپ کے بیٹوں کو روجگاہ ملا نہیں ملا جب سرکار چلی تو ساتھ یہ پانس سال کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ چلو بھئی کہ بھائی وہ ہمارا پیسہ کہا ہے بیس لاکھ یہ پندر لاکھ روپہ آپ دینے کی بات کر رہے تھے تو ساتھ یہ دیشکہ ملجنہ جو گرہ منتری ہے انہوں نے کہا بھئی یہ تو ہمارا جملہ تھا یہ تو ہم نے مجاک کیا تھا یعنی ہمارے لوگوں نے مجاک مجاک میں ان کی سرکار بنے دی تو ساتھ یہ نوگری بھی آپ کے نہیں ملی تو بھائی انہوں نے کہا چلو بھئی پیسہ نہیں مل رہا تو دو کوڑ نوگری کے وعدہ کیا تو دو کوڑ نوگری دے دو تو انہوں نے کہا بھئی نوگری ارے تمہارے بیٹے روڈ پہ جائیں اور پکوڑے چلیں تو بھائی کیا یہ پکوڑے چلنا بھی نوگری ہے بھائی مجھے یہ گوارہ نہیں ہے کہ ہمارے بیٹے پڑھڑ کر ڈاکٹر انجینئر بن کر وہ پکوڑے چلیں آپ کو گوارہ ہو تو بتائیں نہ ہماری نیتہ وہ گوارہ ہے نہ مجھے گوارہ ہے ارے تمہارے بیٹے پردھان منطری مکھے منطری بنیں اور ہمارے بیٹے روڈ پہ جا کے پکوڑے چلیں کہ یہ آپ کو منجور ہیں تو ساتھ ایسی ان کی حرکت ہے تو ایک آدمی اور نکل آیا تو اس نے کہا بھائی میں نے تو جھوٹ بولنے میں پی ایڈی کر رکھی ہے انہوں نے کم جھوٹ بولا میں اور بڑی جھوٹ بول دیتا ہوں تو اس نے کہا بھائی میں آپ میں تو بلکل گریبوں کا آدمی ہوں میں تو تمہارے جیسے ہوں تم مجھے ایک بار موقع دے دو میں تمہاری ساری سمجھوں کا سمانہین کر دوں گا اور میں نہ تو ملجنہ لالبتی کی گاڑی لوں گا نہ میں بنگلہ لوں گا اور میں بلکل گریبوں کی بات کروں گا تو ساتھ جو آج وہ لالبتی کی گاڑی میں میں اس کا خامک آدمی کا نام بھی لے لہا نہیں پسند کرتا ہوں آج وہ یہ نا بنگلہ بھی رہتا ہے لالبتی کی گاڑی میں بھی گھومتا ہے پہلے وہ مکلہ باندھ کے جیسے آج کل ہمارے لوگ یہ گھوم رہے ہیں اور خانستہ نظر آتا تھا آپ نے اتنا بڑھیا اس کا علاج کر دیا کہ آپ کی بیماری تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے مگر وہ آج کل خانستہ اس نے بند کر دیا ہے اب میں سوچتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے بھئی کس کی خانستہ آپ نے دور کیے مگر آپ لوگوں کو اس نے ایسا مورک بنایا کہ بھئی میں پانی فری دے دوں گا بجلی ہاپ دے دوں گا اور ساتھیوں ملہینہ آپ ایک بھی آدمی کو پوری دلی میں بتائیں کہ کسی کے بیٹے کی اس نے ایک بھی نوکی لگوانے کام کیا ہو تو بتائیں تو ساتھیوں یہ ہماری بجلی اور پانی سے ہمارا گجارت نہیں ہونا چاہیے اس لئے ہم لوگوں نے اس بات دلی کے اندر نعرہ نکالا ہے کہ فری نہیں روجگار چاہیے چتہ اور سمبان چاہیے کیونکہ آپ کی ملہینہ اس فری کے چکر میں جو گریبوں کا راجہ بننے کا راستہ تھا وہ ساتھی انہوں نے چھین لیا آپ سے اور بہتزین سماعت پارٹی دیش کے اندر گریبوں کی سرکار چلاتی ہے گریبوں کی بات کرتی ہے جب اتر پردیش میں ہم لوگوں نے گریبوں کی سرکار چلائی تو آپ اتر پردیش میں جا کر دیکھیں کہ جب آپ کی سرکار اتر پردیش میں بنی تو ہماری نیتہ نے سب سے پہلے گوزنا کی کہ چودہ سال تک کے پتے ایک بچے کو فری اوپ کوش شکسہ دی جائے گی جو بھی پیسہ کو خرچ ہوگا وہ مکھے منتری کوش سے دینے کا کام کیا جائے گا یعنی right to education آپ کے بچوں کو فری شکسہ دی جائے گی یہ ہماری نیتہ نے پہلے گوزنا کر دی پھر انہوں نے وہاں پر جو لوگ پڑھنے کے لئے تیار تھے انہیں پڑھنے کا انتظام کرا دیا جو پڑھنے کے لوگ تھے ان کو لاکھوں لوگوں کو نوکری دینے کام کیا ایک دن کے اندر ایک لاکھ آٹھ ہزار بالمی کی سمایل کے بیٹوں کو کسی نے دیش کے اندر نوکری دیئے تو آپ کی نیتہ بہن کماری مائوتی نے دینے کام کیا ایک دن کے اندر ایک لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو آٹھالیس بالمی کی سمایل کے بیٹوں کو ایک دن میں نوکری لگا دی لاکھوں ماسوں کی بھرتی کی لاکھوں پولیس کی بھرتی کی اور سارا بیگ لوگ اتنا پردیش کے اندر بھڑھنے یا کام کیا اسے کہتے ہیں سرکار جو پڑھے لی کے لوگ تھے ان کی نوکی لگاتی اور جو کم پڑھے لی کے لوگ تھے تو ہماری نیتا کا ایک نعرہ تھا کہ جو جمین سرکار یہ وہ جمین ہماری ہے یہ جتنے بھی خالز جمین دیش کے اندر پڑھی ہے یہ کس کے اندر میں آتی ہے یہ سرکار کے اندر میں آتی ہے سرکار چاہے تو کسی کو مندر بنانے کے لیے دیتی ہے سرکار چاہے تو کسی کو پینٹرل کھولنے کے لیے دیتی ہے سرکار چاہے تو کسی کو اسکول کے لیے دیتی ہے سرکار جس کو جیسے چاہے کسی کو گوش آلہ کھولنے کے لیے کسی کو جیسے چاہے ویسے دان کر سکتی ہے مگر ہماری نیتا نے کہا کہ نہیں ہم لوگ اتنا پردیش کے گریب لوگ کو جمین باڑھنے کام کریں گے تو آپ جا کر پتہ کریں کم سے کم 20 لاکھ سے زیادہ لوگ کے لیے بہن کماری مائیو تیجی نے 6-6 بیگے کی جمعی کا پٹہ اتنا پردیش کے گریبوں کو دینے کام کیا تو ساتھ جو اسے کہتے ہیں گریبوں کی سرکار اس کے بعد بھی ہماری نیتا کو چین نہیں آیا آپ جا کر پتہ کریں آپ کو تو یہ 12 گج کا دے رکھا ہے 12 گج کی ہے نا پہلے 22 گج کا ملتا تھا پھر 18 گج کا ہوا اب 12 گج کا ہو گیا ایک بھینج بھی کھڑی کر لو تو وہ بھی نہیں گھوم سکتی اس کے اندر مگر ہمارے زندہ لوگ رہتے ہیں اس کے اندر ڈلی کے اندر 35 لاکھ لوگ جھکی چھوپڑی میں رہتے ہیں کوئی نالے کنارے کوئی چھوپڑے کنارے کوئی یہاں پر تالاپ کے کنارے کوئی ریلوے پڑھے کنارے اور ساتھیوں جیدی ان کو ہٹانے کام کیا تو ساتھیوں کہیں 12 گج کہیں 18 گج اور کہیں ساتھیوں 22 گج کا پروٹ دینے کام کیا مگر آپ کی نیتن اتر پدیس کے اندر جا کر پتہ کریں کہ جب آپ لوگ کو 6 بیگے زمین دے دی تو ہماری نیتن ار ڈی ایم کو گاؤں گاؤں بھیجا اور جا کے کہا کہ دیکھو جا کے اب لسپ بناو کہ کون سے ایسے گریب لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کے لئے مکان نہیں ہیں تو ساتھوں ڈی ایم گاؤں گاؤں میں گیا اور اس نے جا کر دیکھا جس کی بھی لسپ بنا دی چاہو برہمن سمائی کا بیٹا تھا چاہو چھتی سمائی کا بیٹا تھا چاہو ویسے سمائی کا بیٹا تھا چاہو مسلم سمائی کا بیٹا تھا چاہو بیسی سمائی کا تھا چاہو سرکاس کا تھا سبھی کو ڈیڑھ ڈیڑھ سو گھج کا پلوٹ دینے کام کیا کتنے کا اور مالکانہ عدیقات ساتھ دیا یہ جتنے تمہارے یہ کھڑے ہیں تم جس کو آلی شان اپنا بنگلہ سمجھتے ہو اس کا مالکانہ عدیقات تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے سرکار جس دن چاہے گی اُس دن کھالی کرا سکتی ہے مرحب کی نیتہ اتفردیس کے اندر ڈیڑھ سو گھج کا پلوٹ دینے کام کیا اس کے بعد سرکار نے ایک جیو جاری کیا کہ جن گریب لوگ کو ڈیڑھ سو گھج کا پلوٹ ملا ہے سرکار ان کو دس لاکھ کا لون مہیا کرائے گی پانچ لاکھ سرکار ماف کر دے گی سرکار بھرے گی اور پانچ لاکھ اس کو دینا ہے ڈیڑھ سو گھج کا پلوٹ بھی مل گیا ڈیڑھ سو گھج کا پلوٹ بھی مل گیا پانچ لاکھ ماف بھی ہو گیا ارے اسے چاہتے ہیں گریبوں کی سرکار اور اس کے بعد جا کر دیکھ لینا اتفردیس کے اندر ہماری نیتہ نے ہمارے ان لوگوں سے کہا کہ جن لوگوں نے میری سرکار بنائی ہے تو مجھے ان کا بھی دھیان پورا رکھنا چاہیے تو یہ میرے لوگ گاؤں جہاد میں کیوں رہیں کیونکہ گاؤں جہاد میں ان لوگ کا انیہ اچھا اچھا ہوتا ہے تو شاہد یہ اتفردیس کے اندر ہماری نیتہ نے دو آج آج چھے میں ہمارا مسیح مانوار کانسی رام صاحب کی ایک دنیا چھوڑ پر ہمارے بیچ سے چلے گے تو انہوں نے انہیں کے نام پر مانوار کانسی رام شہری وکازی ہونے کے تحت چاہتے ہیں وہاں پر ہائیوے روڈ پر اتفردیس میں جا کر آپ پتہ کر لینا مانوار کانسی رام شہری وکازی ہونے کے تحت ایک سال میں ایک لاکھ فلیٹ دو کمرے کا مکان لیٹرنگ بادون کچن فری اپ کوس جیدی اس دیش کے اندر کسی مکھے منتر نے باہر نیا کام کیا تو وہاں آپ کی نیتہ بہن کماری مہتی نے وہاں باہر نیا کام کیا اسے کہتے ہیں ساتھوں گریبوں کی سرکار تو اسے ساتھوں میں آپ لوگوں سے انرود کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت آپ کا ہے تو راجہ بھی آپ کا بننا چاہیے میں آپ سے پورنا چاہتا ہوں کہ ساتھوں کہ جو سنکیا میں کم ہیں وہ لوگ آپ کو دینے لائک بن گے اور آپ جو سنکیا میں زیادے ہیں وہ آپ لوگ مانگنے والے بن گے جو آرپ جن ہیں وہ ساتھوں مالا مال ہیں جو بہو جن ہیں وہ ساتھوں یہاں مانگنے کی پرکرہ میں کھڑا ہوا ہے تو اس لئے میرا آپ لوگوں سے نویدن ہے جو ہمارے مسیحوں کا نار ہے اس لئے مانا اور کانسی رام اور بہن کماری میں جو دیش کے کونے کونے میں جا کے نارے لگایا کہ بوٹ ہمارا راج تمہارا اب نہیں چلے گا نہیں چلے گا اور ساتھ جو گریبوں کے لئے بابا صاحب یہ دیا بابا صاحب کو ماننے والے لوگ ہیں جیدی بابا صاحب کو آپ نے تھوڑا صاحب پڑا ہوگا جیدی تھوڑا صاحب یہ آپ نے بابا صاحب کو سمجھا ہے تو بابا صاحب جاتے جاتے اونگلی کدھر کر کے گئے ہیں پارلیمنٹ کی طرف کی کیپسز اس ٹیمپل اور پاور فور یہ دیمنسی پیشن چکتا کہ اس مندر پہ گریبوں کبجہ کر لو تمہاری ساری سمجھوں کا سمادان ہو جائے گا مگر ساتھ جو آپ لوگوں نے وہاں جا کر دیکھنے کا کام نہیں کیا آپ نے ایسے نلائق لوگ کو بھیجنے کام کیا جنہوں نے آپ کو گریب بنائے رکھا جنہوں نے آپ کا سوشن کیا جنہوں نے آپ کے بیٹوں کی روزگاہ چھنے کام کیا جنہوں نے آپ کو گریب بنائے رکھنے کام کیا تو ساتھ جو یہ سارے کام آپ لوگ کے لئے ساتھ جو یہ کام آپ لوگ نے وہاں کی سرکاروں نے کیے ہیں جن کو آپ نے راجہ بنانے کام کیا مگر ساتھ جو بہجن سماد پارلٹی میں تو آپ کے ساتھ گارنٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ساتھ جو اتتہ پردیش کی طرف پر جیدی دلی میں ہماری سرکار بن جائے تو ساتھ جو میں گارنٹی سے بات کر رہا ہوں کہ جہاں جھوپڑا وہیں مکان جہاں جھوپڑی ہیں وہیں ملٹی سٹوری بلنگ بنا کر اتتہ پردیش کی طرف پر ہم دلی کے اندر بھی بہجن سمایل کے لوگ کو دینے کام کریں گے ایسا ساتھ جو ہم لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں مگر ساتھ جو تب ہی ہوگا تب آپ کی گریبوں کی سرکار بنے گی یدی آپ نے بنیوں کی سرکار بنائی تو ساتھ جو اس نے ابھی بنیے نے اپنی بنیے کے لیے دکھائی ہے وہ تو بولتا تھا کہ میں بنیے ہوں میں گھاڑے کا سودا نہیں کرتا ہوں تو ساتھ جو گھاڑے کا سودا چیوں کرے گا بوٹ آپ کا لے لیا ہے تو ہم تو سوچتے تھے کہ یہ عام آدمی ہے یہ تو عام آدمی کی بات کر رہا ہے تو جب سرکار بن جائے گی تو تین راجے سبا میمبر بنتے ہیں دلی کے اندر جس میں کسی کو چنان لڑنے کی جہورت نہیں ہوتی ہے سرکار جس کا نام نومینیٹ کر دے گی وہ ہی وہاں راجے سبا میں چھ سال کے لیے چلے جائے گا تو ہم یہ سوچتے تھے کہ بھئی ایک جھگی جھوپڑے کا آج میں کو جرور بھیجے گا بھئی جھگی جھوپڑے کے سارے لوگ نے بوٹ دیا ہے دوسرا میں سوچتا تھا میں سوچتا تھا مسلمانوں نے پورا بوٹسی کو دے دیا ہے تو مسلمان کو جرور بھیجے گا بھئی جھاٹھاؤں کی بات تو جھاٹھاؤں کو تکو لد للت کے مائیو تکو لدل دیکھے گی جھاٹھاؤں کو تکو مگر میں سوچتا تھا تینوں کو جرور بھیجے گی مگر ساتھیوں جب یہاں پر تین راجے سبا کا میمبر بنانے کی بات آئی تو دو بنیے بھیج دیئے دو بنیے بھیج دیئے بنیاں مکھے منتری اور بنیاں کے دو راجے سوا میں چلے گے اور ڈلی کا مکھے منتری کون ہے تھاکور ہے تو ایک ملہا تھاکور کا بیٹا چلا گیا تو بھئی پھر بنیاں کہاں گھاٹے کا سودھا کر رہا ہے مکھے منتری نے دو بار لی اپنے مکھے منتری نے ایک اپنے اس سے ملے لی اور ایک تھاکور کا بیٹا بن گیا دو ساتھیوں بنیاں کے بیٹے بن گئے تم پھر ایسے کے ایسی کھڑے دیکھتے رہے کیا یہ آپ لوگ کو یہ بات اچھی لگ رہی ہے کہ یہ نہ ہے پھر یہ بات ہے یہ ارے جو لوگ جن کے بورٹ کے کارن آج ہو جو تمہیں فری دے رہا ہے وہ کب دینے لائک بنا جب آپ نے اس کو مکھے منتری بنا دیا ارے میں دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں اس منس کے مارد میں اس کی ماں نے دودھ پلایا ہوتا تو ساتھی وہ پہلے آپ کو فری بارڈ کے دکھاتا کیا پہلے وہ بارڈ سکتا تھا وہ تب بارڈ کے لائک بنا جب تم نے اس کو بارڈ نے فری بارڈ نے لائک بنایا اور تم اس کے جھانسے میں آئے تو ساتھی وہ ان کے جھانسے میں ہمیں نہیں فسنا ہے اس لئے ہم لوگ جگہ جگہ پہ جا کے لوگ اپنے بیچ میں نعرہ لگاتے ہیں کہ تخت بدل دو تاج بدل دو بھئی مانوں کا راج بدل دو رو جی روٹی دے نہ سکے جو وہ سرکار نکمی ہے بھائی چارہ دے نہ سکے جو وہ سرکار نکمی ہے اور جو سرکار نکمی ہے وہ سرکار بدلنی ہے تو ساتھی نگم میں بدلی جائے گی یہاں سرکار نہیں ہوتی یہاں میر ہوتا ہے اس کے بعد پھر دوسرا چناؤ آئے گا تو ساتھی اس میں سرکار دلی کی بدلی جائے گی اور دو ہزار چوبیس کے اندر کینر میں جو لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کو مورک بنانے میں لگے ہیں جنہوں نے ابھی لوگ ڈاؤن جاری کر رکھا ہے اس سے پہلے نوٹ بندی کر کے آپ لوگوں کو کتنا سوشن جائے تو ان باتوں کو آپ کو بھولنا نہیں ہے تو ساتھی وہ لوگ اپنی سرکار چلانے مست ہیں وہ ان کا پیسہ دن پہ دن رات پہ بینہ لوگ ڈاؤن میں بھی بڑھے جا رہا ہے اور تمہارا مال دن پہ دن گھٹے جا رہا ہے تو یہ آپ کو سوشنا چنطن اور منن کرنا ہے کہ کون ہمارا دوست اور کون ہمارا دزمن ہے جیدی آپ نے دو سوشمن کی پہچان کر لی تو دیش کندر غریب ہوگی ایک ہی پارٹی جس کا نام بہو جن سماعت پارٹی ہے جس کا چناؤچن ہاتھی ہے اپنی ساتھیوں میں آجائیں آپ کے پیروں میں آگے گھڑ کرنے میں لگیں تو میرا نام بدل دینا آپ لوگ مگر ساتھیوں آپ اپنی بورڈ کی قیمت کو سمجھنا ہے یہ بورڈ سے راجہ بنتا ہے اور بورڈ کی طاقت کو یہ جانتے ہیں اور یہ نہیں تو آپ اجمائے دیکھ لینا جن کو آپ لوگ نے پچھترا سال بورڈ دیا ہے ایک بار ان سے جان کے کہنا ہمیں ایک بار بورڈ دے دے وہ کہے گا میری لڑکی چاہزی کر لے کوئی دکھت کی بات نہیں ہے مگر بورڈ نہیں دوں گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ملل یہاں بورڈ کی اس میں کتنی قیمت ہے کتنی طاقت ہے کیونکہ بورڈ سے راجہ بنتا ہے انہیں راجہ بننا ہے ساتھی تو کوئی بھی کسی سے کر لے کوئی دکھت کی بات نہیں ہے تو اس لئے ساتھ جو آپ لوگ اپنی سکیمتی بورڈ کا دھیان رکھنا ہے تو میں آپ سے امید کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آنے والا چناؤ ہے اور ابھی یہ اتنے گھنیت بات ہیں اتنے ملل یہ لوگ سمیدار ہیں کہ اپنی سمیداری گریبوں کے لیے ایسی دکھاتے ہیں جس کی کوئی سوچ نہیں ہے ابھی پہلے جو چناؤ ہے ڈلی کا نگم کا وہ اپریل کے تھاڑ ویک میں ہونے تھا یعنی پیسلی بات 23 اپریل کو چناؤ ہوا تھا اور ساہت 27 اپریل کو ملجنوش کا رجال آیا تھا مگر اس بار انہوں نے کیونکہ یوپی میں چناؤ ہو رہا ہے تو ابھی اکبار نے کلی سے اٹھ کل لگا جن شکر دی ہے کہ پانچ یا ساتھ تاریخ میں چناؤ ہو سکتا ہے اور یوپی اور جو پانچ راجے کو شاہد دی اس کا ریزلٹ آئے گا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں ڈلی کے اندر یوپی کے لوگ رہتے ہیں پنجاب کے لوگ رہتے ہیں جو یہ وہ لوگ وہاں جاکر بھی بورٹ ڈالیں گے وہاں جاکر ان کو سپورٹ کریں گے تو شاہد بھی وہاں گریبوں کی شرکہ بن جائے گی اسی لئے انہوں نے ادھر اکبار نے کام کیا ہے کہ ڈلی کے لوگ ادھر چناؤں میں اکبار جائیں گے اور یوپی کے اندر لوگ کمجور ہوں گے تو شاہد انہوں نے پورا ہی انتظام کرنے کام کیا ہے مگر شاہد آپ کے جو بھی ناتے رسطہ دار اتر پردیش کے اندر ہیں یہاں آپ نہ بھی جا پہیں تو آپ کو یہیں سے فون پر بات کرنی ہے انہیں بتانے کام کرنا ہے کس بار چناؤ چنہاتی کی بلد جناں وہاں پر سرکار بننے جاری ہے اور میں گارنٹ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اس بند کے مادم سے اس بار اتر پردیش میں سرکار بنے گی تو ساتھ جو بہت زن سماعت پارٹی کی بنے گی پانچ بار بہنجی اتر پردیش کے اندر مکھے مندری بننے جاری ہیں اور اس کے بعد دیش کی تقدیر بدلے گی ان گریبوں کی تقدیر بدلے گی تو ایسی امید کرتے ہوئے کہ جب یہاں آپ کا چناؤں آئے گا تو یہاں تین میر دلی کے اندر ہیں تو ساتھ یہاں پر جو آپ کا چھتر ہے اس میں ایک سو چار سیٹ ہیں ایک سو چار سیٹ ہیں تو یہاں اس کا آدھا کر لیا جائے تو ساتھ جو باون سیٹ بیٹھتی ہیں جس کی تریپن ہوں گی اس کا میر بنے گا دو میر جو ہیں وہ ایک سو چار سیٹ کے ہیں جمنا پار میں چونسٹ ملت سیٹ ہیں تو وہاں پر جس کے تیتیس ہوگا اس کا ساتھ میر بنے گا میں ساتھ جو تینوں میر کی بات کر رہا ہوں نہ یہاں تو یہاں ہم کسی کی تریپن بننے دیں گے نامہ تیتی بننے دیں گے ساتھ جو اس طرح کی حالات پیدا کریں گے یا تو میر ہمارا بنے گا اور یہ ہمارا نہیں بنے گا تو ہماری مرضی کے بینا بھی دلی میں اب تینوں میں سے کوئی بھی میر بننے نہیں دیں گے اور وہ آج آپ لوگیں نے اس ٹھنڈ میں بیٹھ کے اس بات کو ثابت کرنے کا کام کیا ہے کہ گریب کا بیٹا اٹھ کے کھڑا ہو گیا وہ جان گیا ان کی چالوں کو ان لوگوں نے جو مورک ہمیں پی ستہ سال بنایا ہے اب ہم ان کے جہاں سے مانے والے نہیں ہیں یہ جتنے بھی ہمارے بیروج کون سے ایسا گھر ہے جس میں دو دو چار چار لوگ بیروج گھر نہ ہوں کون سے ایسے گھر ہیں جن میں گریبی کی ہے مہنگائی کی مار نہ پڑتی ہو ارے آپ دیکھو کہاں ملج نا آج پیٹرول کی کیا اکیمت ہے آج پیٹرول سو کے پار ہے گیس کا سرنڈر نو سو روپے ایک ہزار کے لگ میں پہنچ گیا ہے تو ساتھ جو گریبی دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے اور امیر موج مسکر کرتا ہے جس کے بعد ایک کار تھی دس کار ہوگی جس کے بعد ایک پھرٹی تھی ساتھ جو بیس پھرٹی بنا لی اور تمہارے پاس یہاں پر جدی بارہ اگج کا ملا تو ہمارے باپ کو ملا ہوگا اس کے چار بچے پیدا ہوگئے تو بارہ اگج میں یہ حصہ باٹے گا تو تمہارے حصہ میں کیا ہے گا بھئی تم اپنی اولاد کو کیا دیکھے جاؤ گے تو یہ آپ کو چندن کرنا ہے یہ چاہے تم اس میں ٹائے لگا دو چاہے اس میں تین ساڑھے تین منجل سے زیادہ بنا نہیں سکتے اور شرکار جتن دن چاہے گی ملج نا جتنا بڑی ہے تمہارا یہ دولت کھانا ہے اس سے بڑا دوست کا گھسل کھانا ہے تو اس لئے ساتھ جو ایسے نالائک لوگ کو جنہوں نے آپ کو مانگنے مجبور کر دیا جو لوگ آپ کو گریبی آپ کی دور نہیں کریں مہنگائی دیش کی دور نہیں کریں بریشترزار میں کہا رہا ہوں جو لوگ پہلے بسترزار کے نام پر یہ آئے ہیں جو ایک خاموں کا پارٹی آئی ہے میں سوچتا ہوں پہلے پلیس والا سو روپے لیکتا تھا آج پانچو روپے لے رہا ہے آج بریشترزار دن پہ دن بڑھا ہے کم نہیں ہوا ہے اور زیادہ بڑھ گیا ہے تو ساتھ جو ایسے نالائک لوگوں سے ہمیں بچ کے رہنا ہے تو یہ میں امید کرنا چاہتا ہوں کہ ساتھ جو ایس دیش کے اندر عدی موڈی دیش کا پردھان منتری کس سے ڈرتا ہے تو آپ کی نیتہ بہن کماری مائچ اس سے ڈرتا ہے کیونکہ انہوں نے جتنے بھی آپ اس دیش کے اندر گریب نیتہ تو ان کو سب کو خریدنے کام کیا ہے مگر آپ کی نیتہ وہیں اڑک ہے وہ گریبوں کی لڑائے لڑتی نظر آتی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے میں چار بار مکھے منتری بنی ہوں جب بھی مکھے منتری بنی ہوں تو میں نے گریبوں کو جیون کو صدار نے کام کیا ہے ان کے بچوں کو روزگار دینے کام کیا ہے ان کے لئے جمین اور مکان دینے کام کیا ہے تو ساتھ میں ان سے ان کے ساتھ ہار ماننے والی نہیں ہوں میں کبھی ان کے سامنے گھڑنے ٹیکنے والی نہیں ہوں اسی لئے بہن کماری مائچ جو کا آئرن لیڈی کہا گیا ہے اور میں نہیں کہہ رہا اس بات کو امریکہ جیسے دیش نے پوری دنیا میں آٹھ مہیلاؤں کا سیلیکشن ہوا کہ کونسی ایسی مہیلائیں جنہوں نے بیپریس پرشتی میں کوئی مقام حاصل کیا ہو تو آٹھ مہیلاؤں کو ساتھ میں نام آیا اس میں آپ کی نیتا کو پہلا نمبر دینے کا کام کیا ہے تو ایسی نیتا کے لئے ساتھ کے ہم لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں تو میں آپ سے دھنیواز کرتے ہوئے کہ آپ ہمارے ساتھوں نے ادھر بلایا اور آپ ادھر ہمارا بھوے شرانت کیا ہمارے میڈیا بندو بھی مہاں ادھر آئے اور آپ جو ٹھنڈ میں ادھر بیٹھ کر آپ نے اپنی غریبی کو دور کرنے کی بات کی ہے اپنی سمشہوں کو اندھ کرنے کا بات کیا ہے ارے دنیا کے لئے تو آپ نے پتہ نہیں کس کس کے لئے کہاں کام لوگ انہیں ملے لڑائی کری ہیں کہاں کام لوگ کھڑے رہے ہیں جدی آپ اپنی اپنے آنے والی نسل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں نہیں تو چاہتے ہیں ان لوگوں نے آپ کے بیٹھوں کو غلام بنانے کے علاوہ کوئی دوسری پلاننگ نہیں کر رکھی آنے والے دنوں میں ادھر ان کی سرکاریں بنیں ان کے میر بنیں تو تمہارے بیٹھے غلام بنیں گے انہیں کوئی روگ نہیں بائے گا ادھر اپنے آنے والی جنرنیشن کو غلامی سے بچانا ہے تو ساتھ جو آپ نے بورٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے ایسا نیویدن کرتا ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جائے بھیم جائے بھارت نمو بودھا ہے خدا حافظ میرے چینل آپ کا چینل سماج کا چینل دیس کا چینل nvnews24x7 کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کی ویڈیو کو شیئر کریں ہر خبر کو میں آپ تک آسانی سے پہنچا